میں ایک چیز آئٹ کروں گا دیکھیں ابھی آپ بات کہہ رہے تھے کہ یہ آفرز اللہ اللہ دیتے ہیں اور اس طرح کی بے شمار اور بھی آفرز ہیں آپ مجھے کہ دنیا میں کسی ایک انسان کی ایسی مثال دے سکتے ہیں جو جس کے پاس اس طرح کا آپ اس کی ڈیس او بیٹنس بھی کر رہے ہیں وہ آپ کو ماف بھی کر رہے ہیں ماف نہیں کر رہا بلکہ الٹا آپ کو ریوارڈز دے رہا ہے اور اتنے ریوارڈز دے رہے ہیں اور ایسے ریوارڈز نمبر ون نمبر ٹو آپ نے یہ نوٹ کیا ہے کہ آپ نے ابھی شروع میں کہا کہ ہمیں بھی انگزائٹی ہم بھی پریشان ہو رہتے ہیں ایک پریکٹیسنگ مسلمان بھی پریشان ہوتا ہے زندگی میں ہمیں اور یا ایک پریکٹیسنگ مسلمان میں یا ایک نون پریکٹیسنگ مسلمان میں کیا فرق ہے صحیح یعنی ایک انسان ہمیں پریشانی آتی ہے نا تو there's lot of glad tidings from prophet صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی جو تکلیف ہے آپ اللہ اس کا ریوارڈ دیں گے آپ کو آخرت میں ریوارڈ ملے گا ایک بندے کو اللہ کا نہیں پتا اس کے لئے تو وہ پھر death like situation آنا اسی لئے لوگ suicide بھی کرتے ہیں پھر کیا رب میں ایسی situation میں آگیا ہوں مجھے پتا ہی نہیں کہ what is a way forward اللہ تعالی کی leniency سبحان اللہ یہ جو آپ نے حدیث بتائی کہ اللہ تعالی ویٹ کرواتے ہیں حکم دیتے ہیں فرشتے کو کہ stop and wait for him اللہ تعالی understands کہ میرا بندہ اس کی human nature ہے کہ اس سے گناہ ہو گیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ he is a bad person فوراں سے گناہ لکھو فوراں اس کی punishment رکھو اللہ تعالی موقع دے رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں موقع دے رہے ہیں میں ایک حدیث یہاں پہ بتانا چاہوں گا انشاءاللہ جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے ہماری یود کو بڑا مسئلہ ہوتے ہیں والا کہ اللہ تعالی مجھ سے نفرت پتہ نہیں نفرت کرتے ہیں میں ہی کیوں اتنا گناہگار ہوں یا میری مافی ہوگی یا نہیں ہوگی کچھ لوگ ایڈکشنز میں ہوتے ہیں سبحان اللہ تو وہ ایک صحابی وہ ان کو ہیمار کہتے تھے ان کا ایک نک نیم تھا آپ یہ سمجھ لیں وہ he used to drink کیونکہ اسلام میں آپ کو پتہ اسلام میں شروع میں جب اسلام آنے سے پہلے لوگ آدھی تھے drinking it was very common in that society وہ ڈرنک کیا کرتے تھے ان سے اسلام کے بعد بھی اپنی عادت نہیں چھوٹی یا وہ کبھی کے بعد slip ہو جاتے تھے ٹھیک ہے ان کو بار بار لے کے آجاتا تھا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایز پنیشمنٹ جو بھی اسلام کی پنیشمنٹ ہے جو بندہ drink کرتا ہے تو ایک دفعہ ایک صحابی نے غصے میں آگے کہا کہ میں اللہ کرس ہم کہ اس سے یہ عادت نہیں چھوٹ رہی ملکل ایسا اللہ کی نیمی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا اور فرمایا کہ ایسے نہ کو جہاں تک میں جانتا ہوں یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا ہے سبحان اللہ مطلب ہم لوگوں نے اتنا زیادہ اس تیز کو وہ کر دیا نا دیمنائز کر دیا کہ پتہ نہیں آپ سے اگر گناہ ہو گیا نا تو یہاں تک کی باتیں ہوتی ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی فرگیوز لیکن we have to be sincere in front of him یہ سب سے ضروری ہے اور میں آپ کو بتا ہوں مجھے اتنے سوال آتے ہیں اور میں حیران ہوتا ہوں کہ مطلب کیسے اتنے بڑے بڑے جملے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ علی بھائی اللہ مجھ سے نراز ہے اللہ مجھ سے نراز ہے میں کہتا ہوں کہ اتنا repetitively اس جملہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کو پتا بھی ہے اللہ کی نرازگی ہے کیا آپ کو پتا بھی ہے اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے نراز ہوتا ہے قرآن میں جا کے پڑھیں تو صحیح ان لوگوں کے attributes کیا ہیں the most wretched ones سبحان اللہ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی عزمائش آئی ہے تو ہے اللہ کی نرازگی ہے کوئی مشکل آگئی ہے وہ اللہ کی نرازگی ہے یا بس ہمیں کوئی چیز نہیں ملی وہ اللہ کی نرازگی حالانکہ کتنا کلیر آپ نے بات کی کہ اللہ نے سب بتایا ہے کتنا کلیر اللہ سبحان اللہ نے بتایا ہے کہ میں تین طرح سے ٹیسٹ کروں گا مطلب the way I have understood کہ تین قسم کے ٹیسٹ آتے ہیں یا اللہ فوراں دے دیتا ہے اور ہمارے شکر کو عزماتا ہے یا اللہ تعالیٰ ڈیلے کرتا ہے اور ہمارے صبر کو عزماتا ہے یا اللہ نہیں دیتا اور ہمارے ایمان کو عزماتا ہے سبحان اللہ تو فیتھ پیشنس اور گریٹیٹیوڈ ان تین کے ٹیسٹ تو اللہ نے قرآن میں ہی کہا دیا میں لوں گا سورہ البکرہ کی آیت سے ثابت آئی کہ میں ضرور عزماؤں گا تمہیں loss of wealth سے life سے لیکن وہ بشیر سوابی ریم سبحان اللہ تو زشان یہ جو جملہ ہے کہ اللہ مجھ سے نراز ہے ٹھیک ہے ایک حد تک سوچنا یہ سوچنا کہ شاید میرے عمال بہت برے ہیں تو کہیں اللہ کی میں disobedience میں مبتلا نہ ہوں تو اللہ تعالی جو ہے نا میں اپنے رب کو اس طرح نراز نہ کر دوں وہ تو ٹھیک ہے سوچنا لیکن اتنا زیادہ یہ سوچنا علی بھر یہ آپ نے بہت اچھا question کی ہے اور میں نے بھی جب یہ والا اصل میں نا اس چیز کو میں topic دوں گا اللہ کے ساتھ حسن و run thinking good about اللہ میں میرے teacher تھے انہوں نے نا بقاعدہ اس پر ایک درس دیا تھا اور میں حیران ہوا انہوں نے بات شروع کی کہ اللہ تعالی پر حسن و run رکھنا یہ فرض ہے اس کا حکم شریح حکم فرض ہے یہ ایک two way sword ہے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے while on one side ہمیں اللہ تعالی کے بارے میں حسن و run تو رکھنا ہے لیکن on the contrary ہم نے یہ بھی نہیں کرنا کہ وہ حسن و run جو ہے وہ اس طرح کا ہو جائے کہ ہم پھر وہ والا حسن و run اصل میں وہ ہے جو کہ اللہ کی معرفت سے خالی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں حدیث ہے کچھ سی ہے جس کا مفہوم ہے اللہ تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ جیسا ہی ہو جاتا ہوں جیسا ہوں جیسا ہوں سبحان اللہ تو یہ بات بہت ضروری ہے اللہ کے attributes کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور یہ framework ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہاں ہمارے عامال تو اس like نہیں ہیں کہ وہ qualify کر جائیں لیکن اللہ کے attributes اللہ کی رحمت ہے اللہ کی مغفرت ہے اس کو دیکھتے ہوئے فرض ہے کہ اللہ کے بارے میں حسن و run کیا جائے اور میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ تھوڑی سی psychology بھی play آتی ہے آپ کو پتا ہے psychology کی اور counseling کی دنیا میں affirmations ایک چیز ہوتی ہیں یہ جتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے نراز ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں کہتے ان کا generally اگر یہ نوٹ کریں with all the respect that is due یہ generally ہر چیز کے بارے میں نیگٹیف سوچ رہے ہوتے ہیں اور subconsciously جب آپ اس طرح سوچنا شروع کر دیں گے تو آپ ایکٹ بھی اس طرح کرنا شروع کر دیں گے اور اس کے chances ہیں کہ آپ کے ساتھ ویسا ہی ہو جائے اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی outlook پوری زندگی کے بھائی بڑا اچھا کوٹ ہے اس حوالے سے اللہ تعالی کی انسی کے بارے میں انہوں نے کچھ اس طرح کہا کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتا ہو کہ میرے جو عمال ہیں اس کا accountability میرے پیرنٹس نے کرنی ہے یا اللہ تعالی نے کرنی ہے بالکل تو I would definitely چوز اللہ سبحانہ و تعالی حالانکہ میرے پیرنٹس بہت محبت کرتے ہیں اللہ کی محبت اور پیرنٹس کی محبت کوئی پیرلل نہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں اللہ پروفیٹ بھیجے ہیں اگر اللہ تعالی جس طرح پورٹری کیا جاتا ہے بڑے ہارش گوڈ ہوتے بڑے یہاں پہ اپنے سٹوڈنٹ کا قصہ یاد ہے میں اس کا نام نہیں لوں گا شاید وہ ہمارے پورٹ کا سنتا بھی ہے تو اچھا یہ سٹوڈنٹ وہ تھا جس کے بارے میں میں نے کبھی بھی اکسپیکٹ سنا ہم جب فارغ ہو گئے تو میں نے وافسی پہ اس کا بوائس میسج سنا وہ بچہ رو رہا تھا سسکیاں لے لے رہ تھا تو پوائنٹ کے بیچ میسج سنتے ہوئے تھوڑا سا میں بھی انکمفٹیبل ہو گیا یہ مطلب زیادہ جذبات تھی ہوا ہے ساری اس کی بات کس مجھے پتا تھا وہ میرے سے کیا پوچھ نا چاہ رہا ہے میں نے اس کو صرف یہ بات کی اللہ کے بندے آپ کو اللہ نے یہ توفیق بھی دے دی ہے سوچنے کی اللہ پتہ نہیں مجھ سے خوش ہے بھی یا نہیں یہ تو بہت بڑی بات ہے یہ جو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں جو کہ آپ نہیں چاہ رہے کسی کو بھی پتہ لگ یہ یہ تو اللہ دل کا نرم ہو جانا اور اس کی مینفیسٹیشن آنسو میں یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور آپ نے دعا میں پناہ مانگی ایسے دل سے نرم نہ ہو